ہیلو پرینڈ شوگت ہے آپ کا میرے چینل میں آج میں فیر کر رہی ہوں ماوہ کی برپی بنانے کی ریشپی اور باجار یشی برپی ہم گھر میں ہی بنا کر تیار کرے گے تیوہاروں کے ٹائم پر مارکٹ میں بہتی مزاوٹی مٹھائیا ہمیں ملتی ہے تو اس ہولی پر آپ بھی اس طریقے سے برپی کو بنا کر دیکھئے بلکل پرپیکٹ برپی ہماری گھر پر ہی بن کر تیار ہو جائے گی تو چلیے ریشپی کو فرو کرتے ہیں یہاں پر میں نے دھائی شوگرام ماوہ دیا ہے ہمارے یہاں فدھ ماوہ آسانی سے مل جاتا ہے اس لئے میں نے یہ ماوہ کھریدا ہوا ہے یدی آپ کے پاس ماوہ نہ ہو تو آپ گھر پر بھی اسے بنا سکتے ہو اور دھائی شوگرام ماوہ کے لئے میں نے سو گرام چینی دی ہے اور ہارپ ٹی شپون میں نے الائچی پاورڈر دیا ہے اور کچھ میں نے بادام کے کترانے دی ہے تو یہ میں نے پھریجر میں ماوہ رکھا تھا اس لئے یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے تو اس کے میں اس طرف سے پہنے چھوٹے چھوٹے پیسے کر دوں گی تو اب گیس پر ایک پین رکھے گے اور سارے ماوہ کو ہم اس میں ٹال دے گے اب ماوہ میں ہمیں اس طرف سے لگاتار چمچ گھوماتے رہنا ہے نہیں تو ماوہ نیچے سے جلنے لگے گا اور گیس کی فلیم کو میں نے لو پر ہی رکھا ہے ہمیں لو فلیم پر ہی اسے میلٹ کرنا ہے نہیں تو نیچے سے ماوہ جلنے لگے گا بس ایک دیڑ منٹ میں ہی یہ تھوڑا سا شاپٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھئے ماوہ میلٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ہمیں فکر ڈال دینا ہے اور فکر کو یہاں پر میں نے پیس کر دیا ہے تاکہ فکر ماوہ میں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے اسے بارک پیس لیا ہے تو اب فکر ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس میں لگاتار چمچ گھوماتے ہی رہنا ہے دیرے دیرے شکر اور ماوہ میلٹ ہوتے جائے گے اور اس کا ٹیشٹر تھوڑا سا پتزہ ہوتے جائے گا لگ بگ دو سے تین منٹ میں ہی یہ تھوڑا پتزہ ہو جائے گا اور یہ دیکھئے چلاتے ہوئے لگ بگ دو سے تین منٹ ہو گیا ہے اور ہلکے سے بلبولے اس میں دکھ رہے ہیں اور یہ اچھی طرح سے میلٹ بھی ہو گیا ہے بس اسی شٹیچ تک ہمیں اسے پکانا ہے اب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے دو سے تین منٹ اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے تو یہ میں نے لگ بگ دو منٹ تک اسے اسی طرح سے بند گیس پر چمچ سے گھومائیا ہے اور یہ تھوڑا اب کارہ ہونے لگا ہے اب اسے سٹیچ پر ہم اس میں الائکی پاورڈر ڈال دے گے اور اسے مکس کر دے گے اب ہمیں اسے نیچے اتار دینا ہے اور نیچے اتارنے کے بعد بھی اس میں ہمیں لگا تار چمچ گھوماتے رہنا ہے جب تک یہ ہاتھ سے چھونے لائک نہ ہو جائے تب تک اسی طرح سے ہمیں اس میں چمچ تھوڑی تھوڑی دیر میں گھوماتے رہنا ہے تو یہ زگبھت تین سے چار منٹ میں تھوڑا ہلکا سٹھنڈا ہو جائے گا یدی آپ کا ماوہ زیادہ ہے تو اسے تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے یہ کم ماوے کی میں مٹھائی بنا رہی ہوں اس لئے یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے گی تو یہ میں نے لگ بھک تین سے چار منٹ تک اس میں اسی طرح سے چمچ گھوماتے ہوئے اسے تھنڈا کر دیا ہے اور یہ تھوڑی گاڑی بھی ہو گئی ہے اور تھنڈی بھی ہو گئی ہے آپ جیس بھی کڑھائیا پین میں اسے بنا رہے ہو اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیجئے یدی وہاں چھونے لائک ہو گیا ہے گرم نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی برپی بھی جمانے لائک ہو گئی ہے تو یہ میری برپی بھی جمانے لائک ہو گئی ہے اب اسے ہمیں جس بھی تھالی یا پھر ٹری میں ہم جس میں جمانا چاہتے ہیں اس میں پیدے گھی فیو سے گریف کر دیجئے اور پھر اس میں ہم یہ ماوے کو ڈال دے گے میں تھازی میں برپی جمان رہی ہوں تو میں نے تھازی کو گھی سے اچھی طرف سے گریش کر دیا ہے اب اس میں ہمیں برپی وادے مفرن کو ڈال دینا ہے یہ دیکھئے میں نے اسے نانی شٹک پین میں بنایا تھا تو یہ پین میں بلکل بھی نہیں چپک رہی ہے اب اس طرف سے ہمیں اس پہ چھوڑا یا پھر کسی بھی جمجھ سے اسے اچھے سے سبھی شائٹ سے برابر برابر دیول میں پھیلا دینا ہے تو فریش اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو میرے چینل کو سبکرائب جرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو یہ میں نے فاری مٹھائی کو اچھی طرح شیش پر پھیلا لیا ہے آپ اسے تھوڑی موٹی یا پتزی اپنے ہشاپ سے پھیلا فکتے ہو میں اسے تھوڑا باجار وادی جیسے ذکھ دے رہی ہوں اس لئے میں نے اسے تھوڑا پتزا ہی پھیلایا ہے اب اسے میں اسے یہاں پر بادام سے گارنیف کر رہی ہوں آپ اپنے من پسند ڈرائی پھروٹ سے اسے گارنیف کر دیجئے یا پھر اسے ایسے ہی رہنے دیجئے ویسے بھی یہ بہت ہی ٹیشٹی رکھتی ہے تو اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے بادام کے پیسے سکاٹ کر اس پر اس طرح سے پیدا دیئے ہیں اب اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے اس پیچودا کی مدد سے یا پھر پلیٹ پیندی وادی کٹوری کی مدد سے ہلکا ہلکا اسے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی پھوٹس اس میں چپک جائے اور نکلے نہیں اب برپی کو ہمیں چار سے پاچ گھنٹے کے لیے فیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اسے ہمیں پھریج میں نہیں رکھنا ہے باہر ہی یہاں آرام سے فیٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھئے چار پاچ گھنٹے کے بعد میں یہ اچھی طرف سے فیٹ ہو گئی ہے اور اسے میں نے اس طرف سے ڈائیمنڈ فیپ میں کٹ دی ہے آپ اپنے من پفن کوئی بھی فیپ میں سے کٹ دی گئے اب برپی کو آفانی سے نکالنے کے لیے ہم تھالی کو لو فلیم پر دو تین شیکنڈ کے لیے گرم کر دے گے یہ فیکی ہم نے جو نیچے گھی دگایا تھا وہ میلٹ ہو جائے اور برپی ہماری تھالی میں آفانی سے نکل جائے تو یہ دیکھئے اس طرف سے میں نے فبیشائٹ سے گھوماتے ہوئے اس کو دو تین شیکنڈ کے لیے گرم کر دیا ہے اس طرف سے گرم کر دینے فی برپی تھالی میں چھپکے گی نہیں اور بہت ہی آفانی فی برپی تھالی فی نکل جائے گی تو اس طرف سے کفی بھی پلٹے کی مدد فی یا پھر چاکو فی برپی کو آپ نکال لی گئے اور یہ دیکھئے کتنی اچھی برپی ہماری بن کر تیار ہے اور بلکل پارکٹ جیفی برپی کے فیپ میں یہاں بنی ہے یہ دیکھئے تو فریش اگر آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو پشند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور ویڈیو جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے تو فریش آپ بھی افری فی بھی کو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے بہت ہی آفانی فی ہم مارکٹ جیفی ماوے کی برپی گھر میں ہی بنا کر تیار کر سکتے ہیں چاسنی وادی برپی ہر کفی سے جم نہیں پاتی ہے اس لئے اس طرح سے آپ بینہ چاسنے کی برپی ایک بار جرور ٹرائے کیجئے بینہ بگڑے ہی ہے سب سے بن جائے گی تو یہ دیجئے ہماری بلکل مارکٹ جیشی برپی بن کر گھر پر ہی تیار ہے تو فریش ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں اگرے شیپی کے شات تب تک کے لئے بائے ٹیک کیئر